قاضی میں ہم دیکھے تو ہمارے حکمران گھبراتے تھے امریکہ کے خلاف بات کرنے میں تو انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں انشاءاللہ خان بتائے گا ان سب کو اور انشاءاللہ اگرے الیکشنز میں پی ٹی آئی دوبارہ آئے گی اور نیا پاکستان دوبارہ سے مرہ آئے گا کیا آپ آندہ الیکشن میں امران خان کا ووڈ دیں گے امریکہ نے بہت کوشش کی ہے کہ خان ہٹے یہاں پہ کیونکہ جس طرح اس نے امریکہ کو جواب دی ہے اور نواز شریف صاحب چمچہ بنا ہوا ہے ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں ریپورٹرز پاکستان اور میں ہوں آپ پاکست محمد عراو شفیق ناظرین تحریکے عدم اعتماد کامجاب ہو گئی ہے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بیرونی سازش ہے لیکن دوسری سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی اور بیروزگری سے جان چھوٹ گئی ہے پاکستان کی تحریک کی ایک سیار رات اس کو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں لیکن دوسری سائٹ پر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہ ایک خوشحال اور پاکستان کی ازادی کی رات تھی تو اس کے بارے میں لہور کی عوام کیا کہتی ہے چلیے پھر پہنچتے ہیں لہور کی عوام کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا زرولی اچھا زرولی مجھے یہ بتائیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں بلکل نہیں خان اکیلے کو مطلب گیارہ جماعتیں گھٹھی ہو گئے کہہ رہے ہیں کہ ہم خان کو گھرا دیں گے کچھ بھی نہیں ہونا ہے کچھ دیر کے مہمان ہے انشاءاللہ خان واپس آئے گا اور سب کو بتائے گا خان کیا چیز ہے اچھا بیرونی سادش کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیرونی سادش ہوئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں یہ بیرونی سادش ہوئی ہے خان کو ٹانے کے لیے بلکل ہوئی ہے خان کو ٹانے کے لیے بہت سی ایسی پیچھے پاوز بھی ہیں امریکہ نے بہت کوشش کی ہے کہ خان ہٹے یہاں پہ کیونکہ جس طرح اس نے امریکہ کو جواب دی ہے اور نواز شریف صاحب چمچہ بنا ہوا ہے ان کا بیٹھا ہوا ہے انتظار میں کب اب خان جائے گا بھی آ رہا ہے انشاءاللہ خان بتائے گا ان سب کو اور انشاءاللہ اگرے الیکشنز میں پی ٹی آئی دوبارہ آئے گی اور نیا پاکستان دوبارہ سے مرا آئے گا بہت شکریہ آپ کا جی بھائی کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیرونی سادش بھی ہے اور خان کو گرانے کے لیے یہ گیرہ جماعتیں جو کٹھی ہوئی تھی یہ کامیاب تو ہو گئی ہیں لیکن خان دوبارہ سے آئے گا مزید پوچھتے ہیں دوستوں سے کہ اس کے بارے میں کیا گئی تھی یہ بتائیں کے تحریکے عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے عمران خان کو نکالنا پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں نہیں یہ بہتر نہیں ہوگا کیونکہ عمران خان ٹھیک ہے بہت اچھا بند ہے دلیر بند ہے عمران خان ایسی کوئی جگہ نہیں جتے یعنی کہ انہیں سیر چکایا ہوئے ہر جگہ دے سیر انہیں اپنا اٹھایا ہے عمران خان Janambaran خان نے کوئی کام نہیں کیا لیکن عمران خان نے بہت کام کیے اس کا نِّح ایسا نہیں ہے کہ عمران خان نے کہا نہیں کیے عمران خان نے بہت کام کیے لیکن میں عمران خان fund کے سنت قر�도 ضبط کروں میں انشاء اللہ تو کیا آپ آندہ الیکشن میں عمران خان کا ووٹ دیں گے حانجی انشاء اللہ کیا آدم دیکھنا چاہتے ہیں عمرانؑ آذ으면 عمران خان جب انا جاتے ہیں کیا نام آپ کا اچھا بس 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 پرہنے ہیں اور اوٹ خان صاحب نے جو وعدے کیے جو ٹھیکے نا لوگوں کو خواب دکھایا کہ ہم منگائی دور کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے لیکن وہ اپنے اس بات پر نہیں رکھتا رہے تو اس وجہ سے منگائی حد سے زیادہ اور پاکستان میں جو غربت ٹھیک ہے وہ حد سے زیادہ تو میرے حساب سے تو عدم اعتماد کامیاب ہوئے تو یہ پاکستان کے لئے کہ بہتری ہے لیکن دوسری سائٹ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بیرونی سادش ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات سچ ہے نہیں وہ تو جو بھی حکومت آئے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو بھی کہتے تھے کہ آپ یہ ہے وہ ہے تو ابھی میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ بیرونی سادش ہے کیونکہ پاکستان کے بارے میں اگر پی ایم ایل نون ہو پی پالز پارٹی ہو یا پی ٹی آئیز ہو یا کوئی اور پارٹی ہو سب نے مل کے سب نے سوچنا ہے پاکستان کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی بیرونی سادش کرے تو ہم اس پر عمل کریں ٹھیک ہے اپنے پاکستان کو ختم کرے گئے تو میں نہیں سوچتا کہ مطلب یہ بیرونی جی بہت شکریہ اب نام علیکم جی والیکم اسلام کیا نام آپ کا میرا نام غلام ارتزہ مجھے یہ بتائیں کہ تحریکی عدم اتماد کامیاب ہو گئی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے دیکھیں تحریک میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے غیر ملکی سازش کو بینکاب کرنے کی کوشش کی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب نے مطلب کے ماضی میں ہم دیکھے تو ہمارے حکمران گھبراتے تھے امریکہ کے خلاف بات کرنے میں تو انہوں نے آنکھوں میں آن ہی ہیں تو پوری دنیا میں سپر پاور کام کر رہا ہے امریکہ تو وہ مطلب کے دوسرے ممالکے سب کو پتہ فیصلے کرتے ہیں تو اگر انہوں نے خط واقعی بیجا ہے اب میں تو کنفرم نہیں کر سکتا ہے یہ عدالت ہی کنفرم کر سکتی ہے اگر انہوں نے واقعی خط بیجا تو پھر تو میں بیرونی مداخلت ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی بیرونی مداخلت ہے مطلب کے حالات و واقعات کی بنا پر ایسا لگتا ہے دیکھیں ایسے فیصلے رات کی طریقیوں میں ہی ہوتے ہیں کہ ایک آپ کا شاندار لیڈر جس کو رات کی طریقے میں ہٹا دیا گیا آپ کیا امران خان کو دوبارہ وزیر آدم دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی جی انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے امران خانم کو پرائیم منسٹر کے طور پر دیکھیں اور مار پاس اپشنز کیا ہیں دیکھیں ابھی یہ سب لوگ متحد ہیں اس میں کوئی شاک نہیں اپوزیشن والے لیکن جیسے ہی نیکس الیکشن اناوس ہو گئی ایک دوسرے کو گالیاں دینے پہ اتر آئیں گے یہ اس بات میں ح میں بھی ایک دوسرے کو برا بلا کہتے رہے ہیں اب پھر فیوچر میں بھی ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مہار پاس اللہ کی ایک نعمت ہے امران خان از ای لیڈر تو ہمیں اس کی کیر کرنی چاہیے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے اجیر سلام اکبر اچار سلام مجھے یہ بتائیں تحریک ادم اطماعات کامیاب ہو گئی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں یہ بہتر ہے نہیں ہے بہتر نہیں ہے یہ نہیں تھا ہونا چاہیے مران خان کو یہ رہنا چاہیے تھا یہ بہت گلت ہوا ہے تو یہ نہیں تھا ہونا چاہیے اگر پچھلے چالیس سات سے یہی لوگ حکومت کر رہے ہیں تو ابھی کم از کم امران خان کو دینے چاہیے تھے دس سال دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسا کرتا ہے ابھی تو یہ حساب تھا کہ اس نے ابھی سٹارٹ کرنا شروع کیا تھا کہ کوئی بھی وقت ہے نہ جو کوئی بھی چیزہ وہ وقت لیتی ہے تو امران خان کو دینا چاہیے تھا لیکن یہ سارے کٹھے ہو گئے امران خان کے خلاف ایسا نہیں ہے تھا ہونا چاہیے امران خان کو ٹیم ملنا چاہیے تھا یار یہ کیا آپ امران خان کو اگلا وزیرزم دیکھنا چاہتے ہیں بلکل کیوں نہیں وہ ہمارا بیسٹ لیڈر آیا ہے تو اس کو ہی دیکھنا چاہیں گے ہم آگے بھی انشاءاللہ ہمارا ووٹ ابھی بھی اس کے ساتھ ہے ہم آگے بھی اس کو ہی دیکھنا چاہیں گے جی بہت شکریہ جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ امران خان کے حق میں ہیں تو اسی طرح کچھ لوگ امران خان کے خلاف بھی ہیں تو بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہونی چاہیے تھے امران خان کو نہیں جانا چاہیے تھا لیکن یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے میرے خیال سے سب سے پہلے ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے اگر تو یہ بیرونی مداخلت ہوئی ہے تو ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور پردور احتجاج کرتے ہیں